ہمارے پاس خوشی آتی ہے نا جب ہمارے پاس خوشی آتی ہے نا تو ہم ڈر جاتے ہیں کہیں چلی نہ جائے ہم خوشی نہیں ہو پاتے اور جب غم آتا ہے نا تو ہم اپنے آنسو پہنچ لیتے ہیں اور جب ڈر نہ ہو نا تو ہم بڑی مجھیں کر لیتے ہیں اور جب دلے رونا ہو تو ہم درپوک ہو جاتے ہیں تو جب خوشی آئے تو ایسے خوش ہو کہ بس یہی ہے اور جب غم آئے تو آنسو بہاؤ یاد کرو اور جب ڈر نہ ہوں تو یقین جانو کہ مقافات ہے اسی لئے ہم سب بھی یہاں پہ آئے ہیں ہماری اپنے لوگ ہیں ہمارے اپنے بچے ہیں اور یہاں آنکر ہمیں وہی اپنائیت محسوس ہو رہی ہے اور افسوس بھی ہو رہا ہے کہ ہمیں پہلے آنا چاہیے تھا میرے پاس وقت رہ گیا ہے مجھے پیچھے سے شارع آرہے ہیں تین منٹ سوال زور سے ایک منٹ بچا میں ان کا سوال بہت ہے ہمیں ہمیں پہلے سے آگے آئے ہیں اما ہے? تو ہمیں گا رہا ہے کہیں آگے 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 سمجھا سکیں سر آپ نے کہا تھا کہ غم گئی ساری کائنات کی ایک بوڈکاست میں ہے تو سر اس کا مفہوم مجھے آج سکھ سمجھ نہیں آیا اگر آپ تھوڑی لٹرلی تھوڑا سا اس مفہوم کو بیان کر دیں یہ اپنی لائن میں بہت بڑی لائن ہے دیکھیں واقعی غم گیا ساری کائنات گئی غم یہ وہ درد ہے جو ہمیں چاہیے یاد وہ غم ہے اگر مجھے کوئی یاد نہ کرے نا تو خدا کی قسم میں مر جاؤں اور اگر میں کسی کو یاد نہ کروں نا میں اپنے آپ کو مار کروں تو یاد یہ ایسے غم ہمیں چاہیے ہیں جب ہم ایک دوسر سے جدہ ہوں تو ہمیں اگر کسی کی یاد نہ ہے تو ہم بدنصیب ہوں گے کوئی ہمیں یاد نہ کرے تو ہم ہم کس کیلئے روئیں پھر آنسوں کس کیلئے جمع ہو گئے اسی لئے جمع ہو گئے شروع میں جب میرے دادا کی بات دید میں رو پڑا پہلے بہت ڈر لگتا دھر ہونے سے کہ لوگ کمزور سمجھیں گے اب ان آنسوں نے مجھے طاقت دی تو بالکل مت ڈرنا اور غم سے تو بالکل مت ہاں تکلیف نہیں چاہیے غم یہاں تکلیف یہاں اچھا دوسرے سوال کس کا تھا بھائی آجو بیٹا سندھ سے ہے تو شاہ لطیف کے ایک بیعت ہو جائے آپ سندھ سے ہیں آپ سندھی جانتے ہیں تو شاہ کی لطیف کی کوئی بیعت ہو جائے کوئی اس کی شہری ہو جائے ابھی ہم لوگ بس وقت ہم ہے تو میں شاہ لطیف کے آپ لوگوں کو ایک ویڈیو کر کے اس پہ ڈال دوں گا یہ میرے بہت دار میں 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 لکھا بھائیں گے میں لکھا بھائیں گے لکھا بھائیں گے شاہ لطیف کے اگر کوئی اگر کوئی رسالو کوئی پڑھ لے تو آپ سمجھیں قرآن کی تفسیر ہے اتنا امپورٹن ڈاکیمنٹ ہم لوگ اون کرتے ہیں پھر ہم اون نہیں کر رہے اور سندھ کی ٹوپی واحد ٹوپی ہے جس میں سجدے کا لحاظ ہے یہاں بڑے بڑے سوفی ہے سو جئے سندھ جئے سندھ بارا جئے ہیں سندھ ٹوپی ہے جرک بارا جئے ہیں سندھ بڑا جہاں اور سوال کس کا تھا بھائی؟ پول دو پول دو پول دو جی آجا بھائی کوئی لڑکی کا سوال آگے آجو آگے آجو آگے آجو آگے آجو آگے مطلب بھائی جینڈر اقلادی ہونی چاہیے یہ گھوڑی جی بیٹا میس میری کرسین یہ ہے کہ مطلب میری عمر میں جی میرے عمر میں زندگی کیا ہے مطلب میں ابھی تک سمجھتی ہوں کہ میں چوٹی لیکن میں زندگی سے ابھی تک آگا نہیں ہوں ایک پرسنٹ بھی آگا نہیں ہوں تو اس لئے میں یہ پرسنٹ پوچھوں کہ میری عمر میں زندگی کیا ہے یہ جو تمہارا سوال ہے نا اس سے بڑی آگاہی کوئی نہیں ہے جب میں تمہاری عمر کا تھا نا مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے تو یہی جو ہے یہی سوال اور سارے جواب تمہارے اندر سارے سوال تم سے باہر کچھی عمر کا دور تھا ہے کس نے کہا تھا کچھی عمر کا دور تھا دل نے کہا کہ پیار کر کچھی عمر کا دور تھا دل نے کہا کہ پیار کر پر بختی نہیں ملا کچھ عمر نے کہا ہے کچھ عمر کیا ہے سارے میں بہت سوال ہوں اور بہت سوال ہوں اور میں یہ جانا چاہتی ہوں کہ آپ کی نظر میں اور آپ کے الفاظ میں زندگی کیا ہے ایک جملے یا ایک اللہ جتے ہیں 2015 زندگی سے یہ آپ کی آخری چھٹی ہے it's your last vacation so treat it like a vacation ہم تو چھٹی پہ کیا کرتے ہیں یہ خدا کا سب سے بہتری تحفہ ہے ہم لوگ کسی کو روپیہ دیں تو ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے اس کے اپنی اپنا سانس دے دیا ہمیں ہماری لکیریں کھینج دیں vacation پہ کم سوتے ہیں زیادہ جاگتے ہیں سب دیکھتے ہیں جس علاقے میں ہوتے ہیں وہاں کی زبان جاننے کی کوش کرتے ہیں ان کے لوگ ملتے ہیں تو کبھی ان کو سوادسکہ کہتے ہیں کبھی ان کو کچھ کہتے ہیں ہم اپنے best behavior پہ ہوتے ہیں ہم اپنی best امید پہ ہوتے ہیں اگر ایک ہوتل خراب ہو تو امید کرتے ہیں یا دوسرا ہوتل اچھا ہو چاہنے والوں کے لئے چیزیں جمع کرتے ہیں اور ہمیشہ کوئی law break نہیں کرتے ہیں اور یہ کٹھے رہنے کی کوشش کرتے ہیں جو لوگ ہمیں نہیں بھی پسند کرتے ہیں ہم ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ زندگی تمہارے لئے وہ دوفہ ہے جس کو اپنی بیترین اور آپ کی چھٹی کی طرح گزاریں سلام علیکم میں ایک سیکنڈ میں آپ لوگوں کے بیچ میں سے اس لئے ہٹ گئیوں کی مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کا ایک براہ راست رشتہ ہے لیکن تارسی باتیں مجھے کنٹرول بھی کرنا ہے اب مایک پیچھے آگیا ہے تو آپ پہلے پہ نام بتاؤں اور جد سوال کروں سلام علیکم سر میرا نام سیرا سہر ہے آپ نے ابھی بتایا کہ غم ضروری ہے سر کیا اس سے غم ضروری ہے یا آنسوں بھی ساتھ میں معنی رکھتے ہیں یہ تو پیار کی شدت پہ ہے یہ تو پیار کی شدت پہ ہے کہ پیار کتنا اور ڈر کتنا کبھی ڈر سے آنسوں نکلتے ہیں کبھی پیار میں نکلتے ہیں تو دعا کرو کہ ہمیشہ پیار میں نکلتے ہیں میرا نام سبین ملک ہے میرا question آپ سے یہ کہ ہم نے آپ کے designs میں اکثر ایک دل کی شیپ دیکھی ہے لیکن وہ دل نیچے سے تھوڑا سا منت ہوتا ہے تو اگر آپ اس کے بارے بھی 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 کردیں کہ اس دل کا کیا مطلب ہے اس دل بے ایک مینار بھی نظر آتا ہے بالکل اس دل کے پیچھے ایک تیس سال پرانی کا خانی ہے میں نے ایسی بیٹھا سکیچ کر رہا تھا اس کو flip کیا تو دل بن گیا اس میں سے بہت سارے معنی نکلے اور میں کہتا دل یہ پیار ہے تو خدا نے پیار بنائے تو یہ بسم اللہ ہے لیکن اس کو الٹا کرو تو مینار گمبت بنتا تھا تو ایک خدا نے بنایا اور ایک انسان نے بنایا لیکن دو سال پہلے میرے پاس ایک ایسٹرو فیزسٹ آئے جیومنی سے انہوں نے بولا یہ کس نے بنایا میں نے بنایا تو انہوں نے بولا اس کا جیومیٹرکل فارمیلیشن کہ میں نے مجھے اس جواب میں بولا اس کی تو انگلیش ہی سمجھ نہیں آئی جیومیٹرکل فارمیلیشن کیا سمجھ آئی گی تو بولا یہ کیا ہے تو میں نے ان کو یہی ایکسپلینیشن دی انہوں نے بولا یہ ہے کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے بولا آپ گوگل کریں تو آپ لوگ گوگل کریں آپ لوگوں کو بتا لگ جائے گا اچھا اچھا کہ جنڈر ایکوالیٹی مینٹین رہے لیکن ڈڑکے بھی سوال کر سکتے ہیں سر میرا سواب ہے سر آپ نے اس محبت پر شکری بہت کی ہوئی ہے یہاں پر جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی جانتے بس آپ کوئی والد کے اوپر دو لائنیں بتا دیں اس کی محبت میں بس یہ بہت ہے اچھا 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 اچھے گا اچھے گا اچھے پیچھے کھڑے ہیں اچھے لیں اچھا دیکھیں میں بھی ایک باپ ہوں چار بچوں کا باپ ہوں تو جب باپ بنا نا تب ہی پتہ لگا کہ باپ بھوتا کیا ہے لیکن سب باپ بن نہیں سکتے باپ بننے کے لئے بھی باپ بننا پڑتا ہے تو دعا کریں کہ میں کہ میں بھی وہ باپ رہا ہوں جس کی اولاد جس کی اولاد کے حال سے کبھی کسی کو نقصان نہ ہو تو بس جس نے وہ کر لیا اور اپنے بچوں کے لئے وہ ایک آئیڈیل بن گیا تو سمجھیں وہ کامیاب ہے کہ بہت بڑا نصیب ہے اور کچھ نصیبی ہے اسی کی وہ باپ ہو جائے اچھا میرا بھی ایک سوال ہے بہت سارے لوگ ہمارے ہاں مطلب آپ جتنا کریجیس ہیں اور کریجیس اس سینس میں بھی کہا جائے کہ آپ فیصلے لینے میں زیادہ سوچتے نہیں ہیں آپ دماغ تو استعمال کرتے ہیں لیکن دل کو بہت اہمیہ دیتے ہیں زندگی میں سب سے بڑا خوف آپ کے لئے کیا ہے جس سے آپ کو ڈر لگتا ہو بہت سارے ڈر تھے لیکن میرا سب سے بڑا ڈر یہ تھا کہ میرے دادا کو کچھ نہ ہو جائے اور اس ڈر کی وجہ سے میں کبھی باہر بھی نہیں جاتا تھا کیونکہ کہ آخری وقت میں مجھے بہت مزا آتا تھا ان کو بچے کی طرح رکھنے میں اور ان کو بہت مزا آتا تھا تو میں جب بھی جاتا تھا میں وہاں سے باہر سے بھی پال کروں کہ آگا جی تب یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے والد سے باہر باہر پہوچھوں پھر آ جاتا تھا لیکن جب ان کا آخری وقت تھا ان کے آخری سانس تھے and i've shared this before also تو مجھے ڈر لگا کہ کہ میں نہ مر جاؤں i became claustrophobic sir اور بڑی مزدار چیز ہی تو اس آدمی نے اپنا آخری سانس مجھے دے دیا میں زندہ رہ گیا اور وہ چل بسا اور اس کے بعد میں پھر دلے رہ گیا کیونکہ اس کے بعد مجھے کبھی یہ در نہیں رہا کہ اس کو کچھ ہوگا کیونکہ اس کے بعد وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہا تو بہت ہمیں بچپن سے در میں we've been raised in fear we've been raised in guilt we've been raised in greed ایک انسان میں تین چیزوں انٹال دو تو اسے جو مرضی کرانا کرا دو so be aware of your fears be aware of your guilt and be aware of your greed may it be for this life or the life after so یہ بہترین گزاریں شکر میں گزاریں and جو تمہارے نصیب کا کوئی لے نہیں سکتا جو نہیں ہے وہ کوئی دے نہیں سکتا اور جو دن تمہارا قبر کے اندر وہ باہر نہیں اور جو باہر وہ اندر نہیں تو پھر کیوں ڈرنا پھر تو مزے سے رہو اچھے ایک اور چیز اب کیونکہ گفتگو جو ہے یہ ایک ہاتھ کھڑا ہو رہا ہے اس کے بھی سوال لے لیں دو ہاتھ کھڑے ہو گئے اچھے ایک اور چیز میں آپ سے کہنا چاہوں گی سب سے پہلے تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ YBQ کی میں آپ کو YBQ کا ہوں یا یوسف کا ہوں اوکے یوسف کی جو ہے آپ لوگ اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں اور اتیار توخر کرتے ہی ہیں لیکن رسپیکٹ بھی اتنی کرتے ہیں کہ بہت سکون سے بہت احترام سے ان کی بات سن رہے ہیں تو اب گفتبو جو ہے وہ یوسف کی پرسنیلیٹی سے نکل کے یہ ان کی سول پر چالے گئی ہے سپریچوائیٹی پر زندگی کے فلسفوں پر چالے گئی ہے تو یہ اور مائک پہنچانے ہمینے پہنچا چاہتے ہیں یہ جو ہاتھ کھڑے ہیں تو اب میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گی جی آآآؑ آآآؑ آآؑ 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 م سوڑ سر میں پوچھنا چاہوں گا کہ زندگی کی اصل غم ہیں یا خوشی اچھا ٹھیک ہے یہ ایک سوال ابھی ہم لے لیتے ہیں اور دو تین سوال دو تین سوال ایک ساتھ لے کے جواب دے لیں اچھا یہ موسم ہے یہ آنے ہیں چلے جانے خوشی ایک موسم غم ایک موسم در ایک موسم اور دلیری ایک موسم problem کیا ہوتی ہے جب ہمارے پاس خوشی آتی ہے جب ہمارے پاس خوشی آتی ہے تو ہم در جاتے ہیں کہیں چلی نہ جائے ہم خوشی نہیں ہو پارتے اور جب غم آتا ہے تو ہم اپنے آنسو پہنچ لیتے ہیں اور جب ڈر نہ ہو تو ہم بڑی موچھیں کر لیتے ہیں اور جب دلے رونا ہوتا ہم در پوک ہو جاتے ہیں تو جب خوشی آئے تو ایسے خوش ہو کہ بس یہی ہے اور جب غم آئے تو آنسو بہاؤ یاد کرو اور جب ڈر نہ ہو تو یقین جانو کہ مقافات ہے تو ڈرو کہ تم کسی کے ساتھ غلط کرے ہو تو تمہارے ساتھ ہوگا اور جب دلے رونا ہوتا ہے تو ایسے ہو جاؤ گے مالے کے لاوہ کوئی بھی نہیں ہلا سکتا تو سارے موسم الگ الگ انجوئے کرو جی جناب آپ لوگوں کی وجہ سے پتہ ہے اس سیشن کا ٹائم بڑھا دیا ہے ہم نے اب سے بیس منٹ پہلے ہمارے پاس صرف دو منٹ تھے اور بیس منٹ کے بعد بھی اب مجھے اشارہ آیا ہے کہ اب دو منٹ ہے تو جلدی ہل دی سوال آخری سوال ہے یہ سر میرا سوال یہ ہے کہ پبلیسٹی سے کبھی کبھی ڈر لگتا ہے اور گمنام زندگی کے بارے میں آپ کیا کہیں کہ ہاکسار لوگ کے پبلیسٹی ہمارے لیے اچھی ہے یا نہیں مطلب زندگی میں اگر آپ اپنا نام نہیں آگے پھیلا سکے تو وہ ایک خوف ہوتا ہے لیکن گمنامی میں چلے جانے کا بھی ایک خوف ہوتا ہے تو کیا سوال کیا ہے کہ اس کو کیسے اوبرکم کیا جائے یہ کیا فضل ہے نہ اس کا غم کرو نہ اس کا ڈر کرو اور نہ اس کی چاہ رکھنا ہاں یہ ایک ذمہ داری ہے اور ذمہ داری آ جائے تو پوری کرنا اور نہ ہو تو شکر میں رہنا ہر انسان کا اپنا ایک رول ایک اپنا کردار ہے کچھ لوگ کیمرے کے پیچھ ہوتے ہیں ہم لوگوں کو مشہور کس لی کے جو کیمرمن کھڑے ہیں پیچھے ان کی شکلیں کسی نہیں دیکھیں لیکن یہ نوہ ہوتے ہیں تو ہمیں آپ لوگ نہیں جانتے ہیں تو ہر انسان کا ایک بہت سٹرونگ وجود ہے آپ اپنے وجود پہ رہیں وہ ہی آپ کی دعا ہے اور وہ ہی آپ کا سرمایا میری جائے جنٹلمن یوسف بشیر قریشی thank you very much شاہ صاحب شاہ صاحب شاہ صاحب شاہ صاحب کی پوری ٹیم اور بیوٹنز سٹوڈنز اور کوئٹہ والے اور بلوستان بہت 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 یوسف کی لاہور سے کوئی سو کلومیٹر آگے کسی اویلی میں شور تھی تو اس کو میں نے پوسٹر بھیجا کوئٹہ کا اور اس نے کہا ہے محمد اور وہاں سے پرمیشن لے کے اور جس طرح سے آیا ہے میرے خوف اور تمہاری محبت سے یا ہم دونوں کی محبت تو زبردست کلیف یوسف بشیر قریشی کے لیے آگے علو تم لوگوں پتا ہے اس کے بعد کیا ہونے والا ہے یہ کہ یا شور پتا ہے یا شور پتا ہے